بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے پھر تمام دیکھنا دوستوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے سامنے یورک ایسٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی نایاب نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں یورک ایسٹ سے پیدا شدہ جتنے بھی مسائل اور امراض ہیں ان کے لئے بے حد مفید ہے مکوی ایک گردہ ہے مکوی مسانہ ہے جگر ہے اس کے علاوہ جگر کے اندر ورم ہے اس کے لئے گردے کے اندر ورم ہے اس کے لئے بے حد مفید ہے انتہائی زبردست نسخہ ہے جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میرے جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرتے ہیں نسخہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آرہا ہے چاندک چیزیں ہیں وہ آپ نے ماجون بنا لینی ہے چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آرہی ہیں اجوائن دیسی طفع میں گز زنجبیل یہ اپنے لینی ہے تین تین تولہ بیش کرفس یہ اپنے لینی ہے دو تولہ مستقی رومی چھے ماشا اود خام یہ اپنے لینی ہے سات ماشا کر کر رہا یہ اپنے لینی ہے چھے ماشا زافران یہ اپنے لینی ہے چار ماشا اور سندل سرخ یہ اپنے لینی ہے چار ماشا اور شہد جو ہے وہ اگر چھوٹا مل جائے تو سب سے بیست ہے کوشش کریں بیری کا شہد مل جائے کوشش کریں خالد شہد ملے ڈیڑھ پاو اپنے شہد لینی ہے اور بنانی ہے اپنے ماجون تمام چیزیں اپنے صفوف کر لینی ہے باریک اچھی طرح باریک کر کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے شہد شامل کرنا ہے شہد شامل کر کے اس کو اپنے ماجون کنا دینا ہے شہد کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تین ماشا صبح اور شام دو ٹائم تین ماشا ارک بادویاں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ استعمال کریں آپ کو نفع ہوگا اور یورک ایسٹ جیسی لنگتی اور بہت دھیٹ قسم کی بیماری سے آپ نے جان جھو گئے گی امید ہے تمام دیکھیں والوں کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت دیکھیں